بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی کیا حالے فرم کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹک ٹاک کو امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے ہماری پاکستان سے بھار نمالک میں کتنے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خیر و آفیت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں تو جی جناب آج مون تھا کہ فروت چارٹ بنا لی جائے تو میں نے کہا چلیں فروت چارٹ سے شروع کرتی ہوں اپنی ویڈیو تو تھوڑا دل چاڑا تھا کیونکہ تھوڑا سا تو پہلے گا ڈیم بھی ہے تو پھر کچھ کھانے کا اتنا مون نہیں ہو رہا ہوتا ہے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ فروت وغیرہ ہو تو بندہ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا فروت بنا لیں اور سا کھانے میں میں آج بنا رہی ہوں چکن اروی تو میں نے کہا چلیں پہلے میں فروت وغیرہ بنا لوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گی تو یمی سا میں آسالم بنا رہی ہوں تو جی چنب میں نے فروت جو تھے اپنے کاٹ لیے تھے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھا جی میں تھوڑی سا اس میں دالوں گی چھینی تھوڑا سا بلیک پیپر میرے مزمین لیکے آئے تھے چار مسالہ یہ بہت مزے کا اور بہت زیادہ یمی اور مسائل اور تھوڑا سا میٹ دالوں گی ٹینک کی میرے پر مینگو کا ہے کیونکہ میں نے اورینج ڈالا ہوئے تو میں اس میں مینگو والا دال دوں گی ٹھیک ہے اس میں دالیں بن کروں گی پانی پانی یمی سا اب اس میں لیمن بھی دال سکتے ہو تو لیمن تو خیل میرے پاس نہیں لیمن سے بھی بہت اچھا ٹیست آجاتا ہے اس کا نا میمی یمی سا لگ رہا ہے مجھے نا بھوڑا سا پانی ہو اس کا نا جوسی جوسی سا جو لگتا ہے وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے میں تھوڑا سا ٹینک اور ڈالوں گی ہی دیکھیں کتنا اچھا اس کا لگ رہا ہے یمی یمی سا مبانی ہمی سا نا چیز ابھی میں فروڈ وغیرہ کٹ لیا ہے میں بچوں کو دیتی ہوں خود بھی کھاتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں ارگی چکن کیسے بنا رہی ہوں تو وہ پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں پہلے ہم لوگ یہ کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتے ہوں ہم لوگوں نے کھا لیے تھے پھر میں نے کہا کھانا بھی تو بنانا ہے تو میں نے دو ادھر ٹیماتے لیے تھے جس کو میں نے ڈی فریزر میں کرا با تھا کیونکہ مجھے اس کا چھلکا جو تھا وہ روموف کرنا تھا کیونکہ وہ چھلکے بیج میں آ جاتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی نہیں اچھے لگتے ہیں ہزبینڈ کو بھی نہیں اچھے لگتے ہیں تو میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادھر اسن کا پیس نکالا تھا 1 ٹیبل سپون میرا دھنیا ہے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے ہی میں نے حلدی نکالی اور نمک میں نے اپنے ٹیس کے مطابق رکھا ہے اور لال چلی جو ہے میں نے مرشو کا جو پوڈر ہے یہ میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب بلکہ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب یہ ہے تو اروی جو ہے میں نے تھوڑی سی میرے پاس اروی تھی بس زیادہ میرے پاس اروی نہیں ہے اور اتنی ہی اسی مطابق میرے پاس چھکن بھی رکھا ہے تھوڑا سا میں نے پیاس کاٹ لی تھی پیاس درمیانے سا اس سے کاٹ لی تھی اور کاٹنے کے بعد میں نے اس میں اوائل ڈال دیا تھا اس میں میں نے گول مرچی ڈالی ہیں کالی وائلی اور میں نے کہا بس چلیں پر اس میں اویس کو چھولے پر رکھ دیتی ہوں گرم کرتی ہوں پھر اس کو بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ کام ہوتے رہیں تو پھر بہت آسانی رہتی ہے اور پھر بندہ سارے کام نپٹا بھی لیتا ہے جل سے جل پھر چھولے پھر اس میں پھر چھولے پھر چھولے گا اور پھر بندہ سارے کام کام لے چھولے بھی کام فاسوی پھر چھولے جائے چھولے پھر چھولے جائے پھر چھولے کی کام لے سب کل رائعے دلین لائے پانی دا لوگی سب پانی دال ملتا ہے تماماٹر اٹھا اور گل جائیں اور میں کور کر کر رکھوں کی جیمی آج میں آپ نے کنیا جائیں جیمی آج میں رکھ دیا جیمی آج میں گل جائیں مساء جو تھا میرا کافی حد تک بن چکا تھا تماماٹر اٹھا اور میں آنکھا ہے ہلکا اسے چھکن کو بھونائی کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اس کے بعد میں اربی دال دوں گی اچھے یہ میں اچھے سے میں اس کی فلہم کو اور تیز کر دیتے ہوں تاکہ میں تیز تیز آنچ میں بھون لوں اچھے سے بھون جائے اس کے اندر پی جب ہی بھون جائے گی تو میں اس میں اربی دال دوں گی شرپیں شلکتویں وتیñaیا شلکتو سکتہو مرگی کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اربی اربی دالوں گی اربی کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھونائی کریں اگر اربی کو ہم زیادہ بھونیں گے وہ سک سکسی ہو جاتی ہے وہ گلے ہی نہیں ہم اس کو بات ہلکا سا بھونائی کریں گے بلکل ہلکا سا میں تیرے سانچ کر رہتی ہوں اس کو ہلکا سا بھونائی کر کے نا ہلک کی جو اس میں پانی دال دیں گے پس تسا ساتھ میں جو پھول میں منی استمburnق کرنے کے لئے دہ کرو بھون لیں و یرا ہوا سیا sotto میں اس میں پانی دال دیں گے پورت کے لبے مرگی تمام مارگز اس کو ماکر کر کے osob اس کو ماکر کے کیا زیادہ دیں گے تو جی جناب ہندیاں میری ریڈی ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کے اندر نا پھٹا و دعی بھی دالا تھا تاکہ اس سے اور اچھا اس کا ذائقہ آجائے اور یہ ریڈی ہو چکا تھا سالن میں نے تھوڑا شروع وارا رکھا تھا اچھا جی میں اتوار والے دن جو تھا نا میں اپنی نن کے گھر گئی تھی وہاں ملاد اور قرآن خانی تھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے دالے میں اس کے بعد میں ڈاٹرہ ان لو کے گھر گئی تھی تو ان کے گھر بھی کھانا تھا تو بس میں نے کہا چلو میں چھوٹے سے کلپ جو میں نے بنائے ہیں وہ میں دال دیتی ہوں کیونکہ میں نے پوری ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو اس لیے سالن میرا ڈن ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے دھنیا دال دیا تھا تاکہ ریڈی ہو جائے کھانا تو بس میں نے کہا بھی بس کو ریڈی کر کے تو پھر میں نے کہا بچوں کو کھانا بانا دینا ہے مجھے تو اس لیے میں نے یہ سب کچھ ریڈی کر کے رکھ دیا ہے بڑے مزیقہ بنتا ہے یہ بہت ہی زیادہ موسیقی 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 ہم کے حالے ہوئے چھوڑ دے 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 نہیں کرو کیا ہو کیا ہو آج نہیں چھوڑ آجا بھائی اسمان آو ممنو جناب یہ چھوٹا سا میں نے اپنے کارنر پر ایک منی پلانٹ رکھا میرے پاس پہلے بھی تھا منی پلانٹ تو وہ ایک چلی ایسا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا وہ میرے حضبین نے جب درک کٹھوائے تو وہ میرے کو پہلے بہت شوق تھا میرے پاس چوٹے چوٹے گملے تھے میرا منی پلانٹ تھا تو پھر کافی عرصے سے بھی اپنے حضبین سے گئی تھی پلیز آپ جو ہے مجھے منی پلانٹ لا دو میں نے ایک جو ہے گملے میں بھی لگایا وے اور ایک اس کو میں نے پوتل پر یہ ہاں پر رکھا ہے اپنی کچن کی جو واش ایڈیا اس سائٹ پہ میں نے رکھا ہے اس کو کارنر پہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا مجھے بہت شوق ہے کہ میں اس طرح کی گرنگلی چیزیں رکھوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے کی بھی ایک کہانی ہے میں کسی دن سناؤں گی اپنے پودھوں کی کہانی جو بہت ہی آپ کو شاید بلیف نہ ہوا لیکن یہ بہت حقیقت کہانی ہے تو وہ میں کبھی کسی دن آپ کو بتاؤں گی اس پلانٹ کی کہان کہ مجھے شوق کیوں پیدا ہوا پلانٹ لگانے کا ابھی تو میرے پاس ابھی بہت جگہ ویسی ہے تو انشاء اللہ تعالی میں دوبارہ سے اپنا سٹارٹ کروں گی میرے بڑے بیٹے کو بہت شوق ہے وہ بہت سارے پلانٹ لگایا کرتا تھا تو میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کہانی بعد میں بتاؤں گی کہ کیا مجبوحات پیشہ ہے اچھا جی میں آج کا جو میرا جو ولوگ ہے اس کو میں انگ تو کرنے لگی ہوں لیکن ساتھ میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں جو میں بھی ب چھوٹی ننگیاں گئی ہوئی تھی تو ان کے گھر میں جو تھی نا ملاد قرآن خانی کی دعوت تھی تو پھر جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو میں کافی تھوڑی دیر سے پہنچی تھی تو میں شروع ہو چکی تھی ناد خانیاں ہو رہی تھی تو بھی اس کے بعد ایک بچہ ہے حمزہ جو ناد پڑتا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی آواز ہے آپ یقین کریں کہ اس کو سن کے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ کھڑت بھی اتنی اچھی پڑتا ہے اور وہ ازان بھی بہت اچھی دیتا ہے اس کی آواز میں اتنا سکون اتنا ڈہرا ہوئے کہ اس کو سنتے رو تو میں جب پہنچی تو وہ سٹارٹ کر چکا تھا تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی کلیپ بنائی ہوئی تھے تو وہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں اپنی جب ویڈیو بھی اینڈ کروں گی تو اس کے بعد میں وہ ویڈیو لگاؤں گی اور اس کے بعد میں اپنی ڈاٹر اینڈلو کے گھر گئی تھی جہاں پر ہمارا کھانا تھا تو کھانا ننگیاں بھی تھا لیکن میں نہیں کہا سکی کیونکہ میں کھانا یعنی چھوٹی مٹے کلیپ میں نے جو بنائے تو وہ میں اس کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ